ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشہ کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور خوشحال ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ساؤتھ افریقن مسالہ تیار کروں گی جس کا نام ہے پیری پیری مسالہ یہ ساؤتھ افریقن مسالہ ہے لیکن ہم اس کو آج انڈین ٹچ دیں گے جس کو آپ کسی بھی سنیکس آملیٹ برگر پکوڑے پہ یا اس کو میگنٹ کرنا ہو اپنے پنیر وغیرہ یا نان ویج کو اس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے زیڈ بٹن کلک کریں اور پہل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اس سے سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی دو چمچ گارلک پورڈر ایک چمچ اونین پورڈر آدھا چمچ جنجر پورڈر آدھا چمچ کالا نمک دو چمچ دیگی مرچ جسے کشمیری مرچ بھی بولتے ہیں ایک چمچ چلی فلیک آدھا چمچ دال چینی پورڈر آدھا چمچ نمک ون فور چمچ سٹرک پورڈر سٹرک ایسٹ ایک چمچ شگر پورڈر اور ایک اوریگینو ایک ہمام دستہ لیں گے جس کو کھرل بھی بول دیتے ہیں لوگ اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایک بار مکسی میں ڈال کے بس ایک ہی بار اس کو گھما کے مکس کر سکتے ہیں یا چکلے پہ بھی ڈال کے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں یہ گارلک پورڈر سارے مسالے چینی سٹرک ایسٹ رگی مرچ جسے کشمیری مرچ بھی بولتے ہیں یہ تیکھی کم ہوتی ہے کلر کے لیے ہی ہوتی ہیں اور چلی فلیک بس ان کو ہم نے مکس ہی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کوٹنا بس آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں نے اس میں اونین پورڈر جنجر پورڈر گارلک پورڈر چلی فلیک اور دیگی مرچ جو ہے وہ ساری میری ہوم میڈ ہے جس کا آپ لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں گارلک پورڈر اور اونین پورڈر آپ کو بجار سے بھی آرام سے مل جاتا ہے کسی بھی سٹور سے آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے بس ایک ہی منٹ اس کو مکس کرنا ہے اور یہ دیکھئے مسالہ کتنا بڑیا بن گیا ہے اور کتنی اچھی اس کی خشبو آ رہی ہے دیکھنے میں لگتے ہیں مسالے جائے رہے لیکن ہے نہیں ہے اور کلر دیکھئے اس کا کتنا بڑیا ہے خشبو تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا آپ اس کو برگر پر ڈال سکتے ہیں چاٹ کے اوپر فنگر چپس اوملیٹ پر میکنیٹ کرنا ہو بریڈ پکوڑا یا کسی پہ بھی آپ بنائیں پانیر کو میکنیٹ کرنا ہو کر سکتے ہیں نون ویج کو کرنا ہو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں بہت بڑیا فلیور آتے ہیں میگی بنائیں میگی میں بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جھٹ پٹ ہمارا پیری پیری مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو بنائیں اور پھر آپ اپنے سنیکس پہ اوملیٹ پہ پکوڑے انڈین سنیکس کسی پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا فیدہ اٹھائیں اگر آپ کو پیری پیری مسالہ اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکیں تھانکیو انڈ نیکسٹ ریسپی پہ پھر ملتے ہیں